بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزیاں آویلیبل ہے اس کے مطابق میں دیکھتی ہوں اس نے وہ بہت بڑی فین ہے بہت بڑی فین ہے ہمارے گھر میں تقریباً سارے ہی جو ہے نا وہ دیپکا سبا اور شوئب کے نا ولوگز جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے ہیں تو اس نے آج دیپکا کا میرے خال میں ولوگ دیکھ لیا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ہاں ماما مجھے لازمی بنا کے دو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بناتی جس کے لئے میں نے یہ پیاز سب سے پہلے سبزیاں فرائی کرنے کے لئے میرے پاس مکس ویجیٹیبلز کا فروزن پڑی ہوئی تھی وہ اور آلو جو تھے وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ مطابق بناتی یہ میں دو پیاز ایک میں نے پیاز لیا تھا اور تین سے چار سبس مجھے ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیا تھا موٹا موٹا تو اب جو میری سبزی میں نے کوئی بتا جوا کیوں کہ سبزین جو ہیں یہ میں نے او بال zawرکب لیا تھے یہ سارےエ釣ر ہی تھی میں نے اچھے طریقے سے تین چار عبال آنے تک اس کو اچھے طریقے سے ڈان آنے تک میں نے ان کو او بال کے علو گذہع بھی تو سب سب کو ان کو گرائنڈ کر کے علاہ سا ایک سائٹ پر گھر کر رکھ لیا ہے اور اب میں جو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پیاز ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کار کے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے دو دھائی منٹ کے لیے بھون لوں گی کیونکہ لیسن ادرکی پیسٹ جو ہے نا اس کا اگر سمیل آ جائے تو بچے جو ہے نا وہ بلکل کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جو کو فرائی کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جب فرائی کر لیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہیں اس کا کچھاپن جو ہے نا بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے سمیل بھی جو ہے نا بہت کافی حد تا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر میں اس کے اندر جو ہے نا ایک لارج ٹوماٹر ہے جس کے بہت پتلے پتلے سلائسیز میں نے کر کے وہ اس کے اندر میں نے ڈال گیا میں اس کو گرائنٹ بھی کر سکتی تھی لیکن یہ میں نے کے ہی انہوں کیے کچھ چکی ہو جانا ہے کیونکہ بہت باری میں separated میں نے اس کے سلائسیز بنا لیا تھی اب میں اس کو اے سے 1.5 مینٹ کے لیے جو ہے نا بھو کور کر کے پکاؤں گے تاکہ اس کی کور کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ سوفٹ ہو جاتے ہیں سارے وہ جو ہیں تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ میش ہو جاتے ہیں یہ میں پکاتے پکاتے سکون کے ساتھ یہ اس 거 جو ہے نا وہ اس کیِ دیوانہ وہ اچھے طریقے سے ان کو میش کر لوں گے اور اس کے بعد جو اچھے طریقے سے یہ میش ہو جائیں گے تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سبزیاں میں نے ایک کپ چاہ سبزیوں کا لیا تھا میکس ویجی ٹیٹے بل تھا جس میں میں نے कورن تھے آ آ متر تھے گاجریں اور اس کے اندر جو تھینا بینز تھیں ان سب کو میں نے اچھے طریقے سے فرائک آ لیا اور میں نے تین جو آنا وہ چھوٹے سائز کے میڈیم سائز کے جو آلو تھے وہ بھی اوبا لیا تھے تو وہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے یقین کر کے میں نے اس کے اندر آپ اس اس کو گرینڈ کیا تھا اسے کے اندر پانی ڈال دوں گا تاکہ اچھے تریقے سے یہ کوکو جائے ایک گلاز کے قریب پانی کیا تھا کیوں کہ سبزیاں پہلے آرار مہرین coq دھائیں ہر چیز سبز بھاشت ہی تیوبیاں بھی اب میں نے صرف اس کے اندر پانی ڈال لائے داکہ اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ گھاڑا پان جب تک آجائے گا پک پک گھن تو وہ اچھا سا ٹیسٹ جو ٹوماتر اور باقی جیس ہیں تھی اور وہ سوپررٹ ڈالی تھی جو ہے نا وہ مسالہ مکس مسالہ جو ہوتا ہے وہ اس کا گرم مسالہ جو ہے نا اس کا ایک چمچ میں نے ڈال دیا تو اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کالا نمک اٹ کروں گی کیونکہ کالا نمک کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ اس کو مزیدار بنا دے گا تو اب ایک ہاف چمچ ہی میں نے دوسرا چمچ جو نارمل نمک ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی پھر میں اس کے اندر جو ہے نا کیونکہ وہ زیادہ تار جو ہے نا وہ بھاجی مسالہ ڈالتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ یہ میرا سرڈن ڈسین تھا تو بیٹی میری نے اسی وقت فرمائش کی تھی تو میں اس کے اندر جو ہے نا وہ گھر پہ آویلیبل جو ہے چاٹ مسالے کے دو چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے یہاں پہ کھایا تھا تو مجھے سیم وہی ٹیسٹ آیا جو میں نے وہاں ہوتل میں کھایا تھا اس قدر یہ امیزنگ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں بنا تو رہی ہوں مجھے تو بچے بچے کھا بھی پاتے ہیں کہ نہیں کھاتے اس کو لیکن یہ کہ میں حیران رہا ہی گی کہ بچوں نے اس کو بالکل جو ہے نا وہ فینش کر دیا میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پکا کے تو اس کو اچھے طریقے سے تو اس کے اندر بنائی کر کے اور اس کو میں صرف اتنی دیتا کہ اس کو پکاؤں گی اس کے اندر میں نے دو دو چمن جو ہے نا وہ کے قریب جو ہے نا وہ گرینڈ کر کے جو ہے بٹر ڈال ہے اب یہ میرا فائنل ٹاچ ہے اس کے باس اس کے باس تھوڑا سا میں اس کو صرف پکاؤں گی کیونکہ یہ آپس میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا جو جتنی ٹھیکنس مجھے چاہیے تھی اتنی ہو گئی ہے اس کی تو اب میں اس کو صرف اتار لوں گی اس کے بعد پھر میں اس کو جو ہے نا پاؤ کے ساتھ جو ہے نا پاؤ پاؤ جو ہے نا وہ ان کو فرائی کروں گی تھوڑا سا تو اس کے بعد بھی میں صرف کرتی ہوں تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اچھے چاروں طرف سے جا کے بٹر جو ہے نا وہ اس کی وہ شائننگ اوپر آ جائے تو اس نہیں دیتا کہ میں نے اس کو کیا تو اس کے بعد پھر میں اس کو جو نا نکال کے کسی برتن میں ڈال ہوں اور یہی میں نے پین جو ہے نا فرائی کرنے کے لیے پاؤ کو بھی فرائی کرنے کے لیے نکالنا ہے تو اس وجہ سے میرا یہ ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے مکس کرتے ہوئے جو اس کا اچھے طریقے سے آئے لائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی ہاتھ تک اس کے اوپر جو ہے وہ شائنہ آگئی ہے جو تھا تب میں نے یہ نکال لیا ہے اس کو کورتن میں اب میں اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا بٹر ڈال کے نا اس کے اندر جو ہے نا پاؤ جو آپ اچھے طریقے سے ان کو فرائی کر لوں گی تو میں نے یہ دیکھا نہیں تھا آگے کا کام کیا بہت اچھا ٹیسٹ آیا بہت اچھا بچوں کو پسند آیا بچوں نے بہت شوق سے کھایا مرکہ میں نے دو دو کٹ کر کے تو یہ جو تھے نا پاؤ ان کو اچھے طریقے سے اس کے اندر بٹر کے اندر جانا تو وہ فرائی کر لیا تھا صرف ون سائیڈڈ میں نے ان کو فرائی کیا تھا اندر سے کٹ گئی زیادہ میں نے ان کو فرائی نہیں کیا تھا تو اس طریقے سے بھی کھانے سے بہت بچوں کو پسند آئے امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ ریسمی میری بہت پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے اپنا بہت بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ڈیش کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیار رکھئے گا مجھے بھی دیجئے اجازت اللہ حافظ